بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اسود راغی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اسلام لانے کے بعد کبھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے مطابق وہ سیدھے جنت میں پہنچے ان کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خیبر کے ایک چرواہے تھے اور عجرت پر بکریاں چراتے تھے جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا تو ایک دن انہوں نے قلعہ والوں سے جنگی تیاریوں کا سبب پوچھا انہوں نے بتایا کہ ایک مدغی نبوت سے مقابلہ ہے ان کے دل میں خیال ہوا کہ ان سے ملنا چاہیے چنانچہ وہ ایک دن بکریاں چرانے کے لئے قلعے سے باہر نکلے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر تھا سیدھے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ فرمایا اور ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی انہوں نے پوچھا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو سلح کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت انہوں نے کہا کہ میں سیاہ فارم اور بدشکل ہوں اور میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے کیا پھر بھی اسلام لانے سے میں جنت کا مستحق ہو جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تمہیں حسن ادا فرما دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی یہ سن کر عزوت رائے اسلام لے آئے اور عرص کیا کہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں ان کا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کلے کی طرف ہنکارو چنانچہ انہوں نے بکریاں کلے کی طرف ہنکار دی اور وہ سب کلے میں چلی گئی اس کے بعد عزوت راغی جہاد خیبر میں شریک ہوئے جنگ کے بعد جب شہدہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو ان میں عزوت راغی کی لاش بھی تھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے تھوڑی دیر کے لئے مو پھیر لیا صحابہ نے وجہ پوچھی فرمایا کہ یہ اس وقت جنت کی ہوروں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو حسین بنا دیا ہے اور جسم کو خوشبو سے محکا دیا ہے صحابہ کرام نے ان کا ذکر کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی ہے جس نے اللہ کے لئے کوئی نماز نہیں پڑھی لیکن سیدھا جنت میں پہنچا ہے دنیا میں جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے محبوب کی اداوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر اس کام سے بجتا ہے جس میں محبوب کی ناراضگی ہو چنانچہ رب زلجلال ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا صحابی رسول زنو رین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک بار وضو فرمانے کے بعد مسکرائے اور فرمایا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وضو فرمانے کے بعد مسکرائے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہے کہ میں نے چال ڈھال شکل و صورت انداز گفتگوں اور اٹنے بیٹنے کے انداز میں فادمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے بڑھ کر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ پایا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سنت سکھا رہے تھے کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے اور تین سانسوں میں پیو اتفاق سے ایک یہودی بھی چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری جانیں ہمارا مال سب کچھ گربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں تاثیر ہی ایسی تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ضرور ہوتے رات کو سوتے سوتے اس یہودی کو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا پیاس لگی بہت زور کی پیاس محسوس ہوئی جب اس یہودی کو پیاس لگی تو وہ اپنی بیوی سے بولا کہ مجھے اچھی طرح دیکھ کر پانی پلاؤ بیوی بولی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں چراخ بجا چکی ہوں رات کا وقت ہے کیا دیکھ کر پانی بلاؤ ایسے ہی پی لیجئے پانی تو صاف سترہ ہوتا ہے ہمارے گھر کا یہودی کو بڑا غصہ آیا بیوی سے بولا کہ چراخ چلاو اور روشنی میں مجھے پانی دیکھ کر بلاؤ بیوی غصے سے اٹھی وہ سمجھی کہ شوہر پاگل ہو گیا ہے آخر یہودی خود اٹھا اور چراخ روشن کیا چراخ کی روشنی میں اس کی بیوی نے دیکھا کہ اندھیرے میں وہ جو پانی اپنے شوہر کو پلانے کے لیے لائی تھی اس میں ایک سیاہ بچو تیر رہا ہے یہودی بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس پانی میں سیاہ بچو تیر رہا تھا بیوی کو اس نے تمام ماجرہ کے سنایا کہ کس طرح اس نے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنی تھی کہ پانی ہمیشہ دیکھ کر پینا چاہیے صبح کو وہ یہودی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا یہودی بولا اے اللہ کے رسول جس مصحب کی اختیار انسان کی جان بچا لے تو وہ مصحب خود پورے انسان کو دوزخ کی آگ سے کیوں کرنا بچائے گا اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا جب حضرت ابو ذر رضی اللہ نے بلال رضی اللہ کو کہا ایک آلے گلوٹی ماں کے بیٹے اب تو بھی میرے غلطیاں نکالے گا بلال رضی اللہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اللہ کی قسم میں اسے ضرور بضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اٹھاؤں گا واقعہ پیارے پا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر کیا تم نے اسے ماں کی آر دلائی تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی اتنا سنانا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ کہتے ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لئے دعائیں محفرت فرما دیجئے اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے باہر آگر اپنا رخصار مٹی پر رکھ دیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بلال جب تک تم میرے رخصار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دوگے میں اس مٹی سے نہ اٹھوں گا یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ظلیل اخوار یہ دیکھ کل بران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور ابوزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قریب ہو کر ان کے رخصار کو جوم لیا اور بے ساختہ فرمانے لگے اللہ پاکی قسم میں اس رخصار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ کیا ہو پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے اور بہت روئے ملے اور بہت روئے